اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں اکرا بخاری ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے بلٹن کا آغاز کریں گے ناظرین آئندہ دو سال میں این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کے محاصل وفاقی بجٹ کے نفت تک پہنچ جائیں گے وفاق سے صوبوں کو محاصل بجٹ کا انتالیس اشاریہ چار فیصد سے بڑھ کر اٹالیس اشاریہ سات فیصد تک پہنچ جائیں گے دوہزار ستائیس تک وفاق سے صوبوں کو محاصل دس ہزار تین سو پچاس ارب روپے تک پہنچ جائیں گے وزارت خزانہ کے مطابق مالی سال دوہزار چھبیس ستائیس تک این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو بجٹ کا اٹالیس اشاریہ سات فیصد ملے گا اسی پر بات کریں گے مدسر علی رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مدسر آگاہ کی جگہ جی وزارت خزانہ کی جانب سے جو تین سالہ معاشی پلان جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ آئندہ ہر مالی سال کے دوران وفاق سے جو صوبوں کو محاصل ہے اس کی تناسب میں اضافہ ہو رہا ہے زراعہ وزارت خزانہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وفاق کے پاس زیادہ بچت کرنے کے لیے زیادہ پیسے بچانے کے لیے نیف سی ایوارڈ کو روائز کرنے کی فوری طور پر ضرورت ہے جو پلان وزارت خزانہ کی جانب سے شیئر کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ روان مالی سال کے دوران NFC ایوارڈ کے تحت وفاق سے صوبوں کو 49 فیصد سے زیادہ کا بجٹ تقسیم کر دیا جائے گا جبکہ آئندہ مالی سال 2026 کے دوران یہ تراسو بڑھ کر 44 فیصد تک پہنچ جائے گا اور اس سے جو نیکسٹ مالی سال ہوگا 2026 ستائیس اس میں جو صوبوں کا حصہ ہے وفاق میں جو NFC ایوارڈ کے تحت ملتا ہے وہ تقریباً بجٹ کا نصف ہو جائے گا دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2026 ستائیس میں جب وفاق کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر 21 ہزار ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اس میں صوبوں کو تقریباً 10 ہزار ارب روپے سے زائد کی رقم صوبوں کو ٹرانسفر کر دی جائے گی ذرائع وزارت خزانہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس فگر کو تناسب کو جو اس وقت وفاق صوبوں کو فراہم کر رہا ہے تقریباً وفاق کے پاس صرف اور صرف 46.5 فیصد رقم بچتی ہے اور صوبوں کو 56.5 فیصد رقم فراہم کی جا رہی ہے جبکہ وفاق کے پاس 44.5 فیصد رقم بچ رہی ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ایوارڈ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اور آئی ایم ایف کی جانب سے بھی یہ تجویز دی گئی ہے لیکن تاحال اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا وزارت خزانہ کی جانب سے جو دستاویز دیکھیں ہیں جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مالی سال 2026 میں صوبوں کو وفاق سے 44.3 فیصد ملے گا جو کہ تقریباً وفاقی بجٹ کا 8921 ارب روپے ہوگا اسی طرح مالی سال 2026 ستائیس کے دوران یہ تناسب بڑھ کر 48.7 فیصد 49 فیصد کے قریب پہنچ جائے گا جو وفاقی بجٹ کا تقریباً 50% تک بن جائے گا اور یہ رقم مجموعی طور پر 10.000 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گی وزارت خزانہ کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ روان مالی سال کے دوران جو مجموعی طور پر کرزیں ہیں جس میں مقامی و بیرونی کرزیں ہیں اس میں بھی اضافہ ہوگا اور ملک پر مجموعی کرزوں کا جو حجم ہے مجموعی کرزوں کا جو بوجھ ہے وہ تقریباً 80.000 ارب روپے کے لگ بھگ پہنچ جائے گا دستاویز کے مطابق روان مالی سال کے دوران مقامی دستاویز کے مطابق روان مقامی